السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام مولانا محمود مدنی کے بیان کے بعد ہر انسان کی نگاہ اس بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ اس کے ریاکشن میں عصر الدین اویسی کا کیا ریپلی آتا ہے یعنی عصر الدین اویسی مولانا محمود مدنی کے خلاف اب کیا بات کرتے ہیں ہر انسان اسی بات میں تھا لیکن ابھی عصر الدین اویسی صاحب کا ایک بیان آ چکا ہے ہم وہ آپ کو ابھی سنانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ حالات حاضرہ سے متعلق ہر آنے والی نئی خبر اور ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے عصر الدین اویسی صاحب سے ایک انکر نے مولانا محمود مدنی کے تعلق سے سوال کیا کہ مولانا محمود مدنی آپ کو ایسے ایسے کہتے ہیں تو عصر الدین اویسی صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے عصر الدین اویسی صاحب نے سب سے پہلے کہا ہے کہ کیا آپ مجھ کو مولانا محمود مدنی سے لڑانا چاہتے ہیں مولانا محمود مدنی ایک جمعیت علماء ہند جو تنظیم ہے پلیٹ فارم ہے وہ اس کے صدر ہے اور جمعیت علماء ہند ایک ذمہ دار تنظیم ہے وہ اس کے صدر ہے اور میں آپ کی چینل کے مادیم سے میں مولانا محمود مدنی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ اس کے صدر ہیں اور وہ اپنے صدارت کے اندر اپنی جمعیت کے اندر جو چاہے فیشہ رہ سکتے ہیں ہمیں اس میں کوئی اختیار نہیں ہمیں اس پر کچھ نہیں بول سکتے تو مولانا محمود مدنی کے خلاف عصر الدین اویسی صاحب نے کوئی بھی ایسا جملہ نہیں کہا کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر الدین اویسی علماء کی قدر کرتے ہیں حالانکہ ان کا بیان ان تک پہنچ گیا ہوگا جو الفاظ مولانا محمود مدنی صاحب نے ان کے تعلق سے کہے ہیں جو باتیں کہیں ہیں لیکن اس کے باوجود عصر الدین اویسی صاحب نے ذرہ برابر بھی اپنی نرازگی کا اظہار نہیں کیا اور علماء کی عزت کرتے ہوئے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عالم ہے ایک بڑے عالم ہے اپنے عہدے پر فائز ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کے خلاف کوئی نرازگی کا اظہار نہیں کیا کوئی اس طریقے کا جملہ نہیں کہا دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے آپسی اختلاف آپسی انتشار سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے